بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیو پرائم گلوبل یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ازاد کشمیر کی نیلم ویلی میں واقعہ ایک خوابوں جیسے حسین مقام رتی گلی جھیل کی سیر پر یہ جھیل اپنی برد پور چوٹیوں اور صاف و شفا پانی کے لیے جانی جاتے جائے تو آئیے اس جنرل نظیر جگہ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں رتی گلی جھیل تک اسلام آباد سے پہنچنے کے لیے تین سٹیجوں میں سفر کرنا پڑتا ہے پہلی سٹیج اسلام آباد سے دواریاں بزریا روڈ کسی بھی ٹرانسپورٹ سے فاصلہ دو سو سنتیس کلومیٹر اور مسافیت چھے چھے گھنٹے باتیس میٹ جبکہ دوسری سٹیج پر فور بائی فور جیپ کا سفر کچھے ٹریک پر دواریاں سے بیس کیمپ تک فاصلہ اٹھارہ کلومیٹر اور مسافیت دیر گھنٹہ تیسری سٹیج ٹریکنگ یا ہارس رنڈ پر لے کر بیس کیمپ سے رتی گلی جھیل تک فاصلہ ایک شاری سات کلومیٹر اور مسافیت تقریبا دو گھنٹے رتی گلی جھیل تقریبا بارہ ہزار ایک سو تیس فٹ بلندی پر ایک خوبصورت جھیل ہے یہ جھیل اپنے ارگرد موجود گلیشیرز کے بگلنے والے پانی سے بھری جاتی ہے اور اس کا پانی ان برش پوش پاڑوں کا اکس پیش کرتا ہے گرمیوں کے موسم میں یہ جھیل ہرے بھرے میدانوں اور رنگ برنگے پھولوں سے گھری ہوتی ہے جو ایک خوبصورت منظر بیش کرتی ہے رتی گلی بیش کیمپ ایک پسکون مقام ہے جہاں سے جھیل اور ارگرد کے پہاڑوں کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے یہ کیمپ ٹریکنگ کرنے والوں اور سیاں کے لیے ایک آرامگاہ کا کام دیتا ہے یہاں کے سرسبز میدان اور ہلکی پھلکی سوریات جیسے کیمپنگ سائٹس آپ کے سفر کو مزید اجادگار بنا دیتے ہیں رتی گلی کی ٹریکنگ یعنی رتی گلی جھیل تک بیس کیمپ سے سفر ایک دلچسپ اور پرجوش مہم جوئی ہے جو آپ کو حسین وادیوں گھنے جنگلات ندیوں اور چھوٹی چھوٹے آپشاروں سے گزرنا پڑتا ہے یہ ٹریک درمیانے درجے کا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کا جسمانی طور پر فٹ ہونا ضروری ہے اس سفر کے ہر موڑ پر آپ کو ایک نیا اور دلکش منظر دیکھنے کو ملتا ہے جو اس سفر کو یادگار بنا دیتا ہے رتی گلی چھیل اور اس کے اردگردلہ کا جنگلی حیات کا مسکن ہے جس میں ہامالیائی مارموٹس برفانی چیتے جو کہ کبھی کبار دیکھنے کو ملتے ہیں اور پرندے بھی شامل ہیں یہاں کی فضاء موسم کرمہ میں کھلنے والے رنگ پرنگ جنگلی پھولوں کا حسن بھی شامل ہوتا ہے جو ہے اس حسین وادی کو اور بھی دلکش بناتا ہے رتی گلی جھیل کے اردگرد موجود گلیشئرز اس جھیل کے پانی کا بڑا ذریعہ ہے ان گلیشئرز کے علاوہ اس علاقے میں چھوٹی چھوٹی اپشاریں بھی موجود ہیں جو اس حسین مقام کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بہتے پانی کی آواز اور پہاڑوں کی تھنڈی ہوا اس جگہ کو ایک قدرتی عجوبہ بنا دیتی ہے تو دوستو یہ تھا رتی گلی کا حسین سفر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ کو رتی گلی کا کون سا منزل زیادہ پسند آیا کمیٹس میں ضرور بتائیے پھر ملیں گے ایک نئے سفر کے ساتھ خدا حافظ